بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساتھویں پارے کا خلاصہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ساتھویں پارے کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان میں سے چیدہ چیدہ مضامین کا تذکرہ آج انشاءاللہ کریں گے ساتھویں پارے کا آغاز ان لوگوں کے تذکرے سے ہو رہا ہے جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکات اور اس کے اثرات اس قدر ان پر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا نیرکو کا آغاز اہل ایمان کو خطاب کرنے سے ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے جو چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو قسمیں کھا کر اپنے اوپر حرام نہ کرو اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالی نے اس سے نہیں روکا ہے من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہی والطیبات من الرزق کس نے حرام کی ہے وہ زینت اور کس نے حرام کی ہے وہ پاکیزہ رزق جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے نکالے ہیں رکھے ہیں اللہ کی نعمتوں سے برپور فائدہ اٹھائیے بس اتنا خیال کیجئے کہ وہ جائز ہوں حلال ہوں پاکیزہ ہوں اور ویسے ان کو استعمال کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر فرما دیا کہ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقِكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے بس شرطے کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو حلال ہو اور طیب ہو یہ دونوں شرطیں اللہ تعالی نے رزق کے لیے کھانے کے لیے یہاں ذکر فرمائی ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بہت غور طلب ہے اس میں اللہ تعالی نے قسم کا کفارہ ذکر فرمایا ہے پہلے فرمایا لَا يُعَخْذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمُ جو تم ویسے گفتگو میں تقیع کلام کے طور پر قسمیں کھاتے ہو یہ لغو قسم ہے اس پر تو تمہارا مواخذہ یقینا نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی ماضی کے کسی قصے کو بیان کرتے ہوئے کسی نے قسم کھائی ہے ماضی کے حالات کے بارے میں اس کو یمینِ غموس کہتے ہیں اس پر گناہ تو ہے اگر غلط کھائی ہے اور جھوٹی کھائی ہے تو اس پر گناہ تو ہے یقینا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے البتہ اگر فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی ہے اور اس قسم کو بندے نے توڑ دیا ہے اگر صحیح قسم کھائی تھی تو توڑ دیا اور اگر غلط قسم کھائی تھی تو لازمان توڑے مثلا اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا یا اپنے باپ کا کہنا نہیں مانوں گا تو یہ تو غلط قسم ہے اس کو تو لازمان توڑنا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے تین چیزیں اللہ تعالی نے بطورے کفارہ ذکر فرمائی ہیں جو درمیانہ کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو صبح شام دس مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلانا ہے صبح شام دس مسکینوں کو یعنی دو وقت کا کھانا دس مسکینوں کو وہ کھانا جو درمیانی سطح کا اپنے گھروں میں پکتا ہے اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو او کسوطہن یا دوسرا پہلا تو ہے نا اوسط درجے کا کھانا دس مسکینوں کو دو ٹائم کھلایا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کپڑے پہنا دیے جائیں یعنی دس جوڑے کپڑوں کے دس مسکینوں میں تقسیم کر دیے جائیں اور جس کے پاس نہ کھانا کھلانے کی استطاعت ہو نہ کپڑوں کا جوڑا دینے کی استطاعت ہو اس کے لیے یہ ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَتِيَامُ وہ تین دن کے روزے رکھیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو اول تو قسم مت کھاؤ عرضِ پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم کھانے تک معاملے کی نوبت ہی نہ آئے لیکن اگر قسم کھا لیے اور پھر اس کو توڑا ہے تو اب وہ کفارہ ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں وَحْفَذُوا أَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں ڈھال نہ بناو مزاق نہ بناو اس کو اور قسم کھالی ہے اور توڑی ہے تو یہ کفارہ ہے جو اس آئے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد موزد ناظرین سورہ مائدہ کی آتمر نوے اکانوے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اور جوے کی حرمت کا حتمی آرڈر جاری فرمایا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو انم الخمر والمیسر شراب اور جوہ والانصاب اور یہ جو پانسے ہیں مت ہیں یعنی استحان ہیں اور والازلام اور وہ جن پانسے کے جن کے ذریعے سے تم قسمت کا حال معلوم کرتے ہو تیر کی شکل میں ہوتے تھے اس سے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے رج سن یہ غلازت ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رج سن یہ غلازت ہے گندگی ہے من عمل الشیطان دوسرے یہ کہ یہ شیطانی کام ہے شیطانی کرتوت ہے انسانوں کے کرتوت نہیں ہے اور فج تنبو ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بچو اس سے دیکھئے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حرمت والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خنزیر کے گوشت بھی تمہارے لئے حرام ہے کیونکہ یہ رجس ہے جو لفظ اللہ نے خنزیر کے گوشت کے لئے استعمال کیا ہے بلکل وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے شراب کے لئے استعمال کیا ہے تو جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور نجس ہے ویسے ہی شراب بھی نجس ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے حرمت کا لفظ آئے قرآن کریم میں حرام بیان کرنے کے لئے مختلف الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک اجتناب بھی ہے کہ اس سے بچو اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے فوراں کہا انتہائنا انتہائنا ہم باز آئے ہم باز آئے اور نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات جن پر یہ آیت اتری ہے انہوں نے جب یہ آیت اتری تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے جس کی بڑی مقدار تمہیں نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے اور ساتھی یہ آیت پڑی تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انہم اجورید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں جوہے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے روکے اور نمار سے روکے تو فحل انتم منتہون کیا تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو یہ ایک بڑا زوردار سوال ہے باز آنے والے ہو ان چیزوں سے کہ نہیں یہ ڈانٹ کا انداز ہے باز آؤ اس سے تو صحابہ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہم باز آئے باز آئے وَعْتِيُ اللَّهَ وَعْتِيُ الرَّسُولَ وَحْذَرُوا اور اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچتے رہو وحذروا برائیوں سے بچتے رہو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم باز نہ آئے تو فَعْلَمُوا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ وہ خیر کی بات تم تک پہنچا دیں اب ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے مانو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے پھر ایک اور بات اگلے رکوب میں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ان باتوں کو مانو جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے احکام کی طور پر اتاری ہیں تو تم کیا کہتے ہو دیکھئے ہم تو اپنے باپ داداؤں سے جو چلا آ رہا ہے رواج ہم اس کو فالو کریں گے باپ داداؤں سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ہم ان کو ترجیح دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام بلکل پیچھے چلے جائیں یہ مزاج ایسا ہے جس کو اللہ تعالی یہاں رد فرما رہے ہیں اور اس کی تردید کر رہے ہیں اور اسے روک رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا ان کو علم بھی نہیں تھا اور ان کو ہدایت بھی نہیں تھی تو تم تک اگر ہدایت پہنچ گئی ہے اور صحیح بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب باپ داداؤں کی تقلید کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش رضا رکھو باپ دادا کی بات ماننا اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم رواج ہیں متصادم رسمیں ہیں متصادم طور طریقے ہیں بچے کی پیدائش کے موقع پر کسی آدمی کے انتقال کے موقع پر جتنی رسمیں ہیں شادی کے موقع پر جتنی رسمیں ہیں یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہیں ٹکراتی ہیں تو باپ داداؤں سے چلے آ رہے رواج چھوڑیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنی ہدایت پر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بات پہنچانا تم پر فرض ہے لیکن اگر وہ نہیں راستہ اختیار کرتا تو اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت بخشی ہے یہ تمہارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے اذکر نعمتی اللہ تعالیٰ نعمتی علیک وعلی والدتک یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ پر کی ہیں پھر جو موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے لیکن آخری رکوع میں سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے اس تقریر کا ذکر کیا ہے جو دربار ربانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اللہ تعالی فرما رہے ہیں اِذ قَالَ اللَّهُ يَعِسَ بِنَ مَرِيَمْ جب اللہ تعالی فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ اَلَهِنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ الہ بنا لو اللہ کے سواب مجھے بھی اللہ کے ساتھ مجھے بھی الہ مانو اور میری ماں کو بھی الہ مانو آپ نے کہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار تو پاک ہستی ہے میرے شایان شان یہ نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو آپ نے مجھے نہیں کہی یا جو حق نہیں ہے میرے نزدیک مجھے اس کے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر بالفرض میں نے کہا ہے تو آپ کے علم ہے جبکہ میں نے نہیں کہا میرے جی میں بھی جو کچھ ہے اس کا آپ کو پتا ہے میں تو ان سے وہی کچھ کہتا رہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا اور وہ کیا تھا میں ان سے کہتا رہا عبود اللہ ربی وربکم عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے جب تک میں ان میں رہا میں اس بات کی سچائی کا گواہ ہوں اور جب آپ نے اٹھا لیا تو اب آپ ان کے نگہبان ہیں اور ان تو پھر درخواست کر رہے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب ہے حکمت والا ہے تیری قدرت میں ہے کہ تُو ان کو معاف کر دے وہ یا ان کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا صورت کے بالکل آخر میں کہ دیکھو قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ سِدْقُهُمْ اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی حق پر مبنی جو ان کا عقیدہ ہے وہ کام آئے گا ان کے لیے جنتیں ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں ذَلِكَ الْفَوْضُ الْحَزِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو اللہ تعالی ان کو نصیب فرما رہا ہے معزز ناظرین اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں سورہ انعام میں ایک سو پینسٹھ آیات ہیں اور سورہ انعام میں بیس رکوع ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یعنی حجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں یا ذکر کر چکے ہیں وہ مدنی سورتیں تھیں یعنی حجرت نبوی کے بعد اور یہ پہلی سورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پارے میں جو مکی سورت ہے سورہ انعام انعام یہ نامن کی جمع ہے یعنی چوپائے انعام نہیں ہے چوپائے چونکہ اس میں انعام کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی انعام رکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے یہ بات میں پہلے شروع میں ارز کر دوں کہ جتنی مکی سورتیں ہیں ان تمام سورتوں میں تین موضوعات بیان ہوئے ہیں توحید رسالت اور آخرت اللہ کی توحید کے اللہ کی بہدانیت کے دلائل اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ اور توحید کا انکار کرنے والوں کا رد رسالت کا تذکرہ رسالت کی اہمیت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا رد اور تردید اور آخرت کا تذکرہ اکاؤنٹیبلیٹی اللہ کی حضور میں پیشی کا ذکر اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا رد یہ ہے تمام مکی سورتوں کا بنیادی موضوع یہاں بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے ذکر آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ خلق السماوات والارض تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا و جعل الظلمات والنور اور اس نے بنائی ہیں اندھیرے بھی اور روشنی بھی روشنی ایک ہے اندھیرے بہت سارے ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے بدعات کا ہے رسوم کا ہے لیکن روشنی ایک ہی ہے جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے لے کر آئے ہیں اور وہ ہے قرآن کریم اور اس کی تشریحات احادیث نبویہ کے صورتے میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہاری ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے سب کاموں کو پوری طرح جانتا ہے ہم جو چھپ کر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علمے ہیں جو ظاہر ہو کر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علمے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو کچھ تم بھلائی یا برائی کماتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا پوری طرح سے علم ہے یہ بات سمجھائی اور پھر سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ مسئلات و تسلیمات تشریف لائے ہیں وہ آلہ درجے کے انسان تھے بشر تھے اکمل اشرف اکمل اشرف اور احسن اور اجمل اور اللہ اگر زمین پر کسی فرشتے کو بھی بھیجتا تو اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجتا چونکہ انسانوں کو رہنمائی کے لیے کسی موڈل کی ضرورت ہے وہ موڈل ان کے لیے فرشتہ نہیں ہو سکتا بلکہ انسان اس کے بعد جو اگلے رکوع ہے یعنی اس صورت کا دوسرا اور پارے کا آٹھوہ رکوع اس میں بار بار مرزد ناظرین قل آیا ہے یعنی آٹھ مرتبہ قل آیا ہے لفظ قل اور لفظ قل وہ تقریریں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات سے کروائی اور وہ اقرار ہے جو نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروائے ہیں فرمایا قل سیرو فی الارض اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے زمین میں سفر کرو ٹریول کرو سم منظروا کہ فکان آقبت المقذبین پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا قوم آد قوم سموت قوم فرعان قوم لوت قوم لوح ان سب کا انجام کیا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے دن دیکھ سکتے ہو پھر قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ پھر دوسری تقریر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا سب کچھ کس کے لیے ہے قُلْ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ سبحان اللہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کتنی بڑی بشارت ہے معزز ناظرین کہ اللہ خود فرما رہے ہیں قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمِ الْاَيُمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي وہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں تیسرا قُل جو ہے فرمایا قُل اغیر اللہِ اتَّقِذُ وَلِيًّن کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو میں اپنا کارساز بنا لوں گا وہ فاطر السماوات والارض جو اللہ کے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے وہ کھلاتا ہے خود کسی سے روزی نہیں لیتا جو روزی لیتا ہے اوروں سے وہ لوگوں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا مشکل کشا وہی ذات ہے جو اللہ ہے وحدہو لا شریک یہ اللہ اپنے حبیبِ کریم ہمارے صلاة و تسلیمات کی زبانِ مبارک سے اعلان کروا رہے ہیں قُلْ اِنِّيُ مِرْتُ عَنَا كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار بن کے دکھاؤں لوگوں کو اپنے مارڈل کے طور پر وَلَا تَكُونَنَّ مِنِ الْمُشْرِقِينَ اور ہرگز ہرگز شرک کرنے والا نہ ہوں اللہ کے حبیب سے تو یہ بعید ہے محال ہے لیکن ہمیں درس ہے کہ جب اللہ کے حبیب سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے تو ہم کس باقی مولی ہیں ہم بھی شرک سے بچنے والے ہوں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننے والے ہوں گے قُلْ اِنِّيَ خَافِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَضَابَ يَوْمِنْ عَزِيمِ اگر کسی کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو نعوذ باللہ تو اس پر کڑے عذاب اور کڑی سزا سے میں ڈرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی نافرمانی محال ہے ناممکن ہے لیکن ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اقرار کر رہی ہے تو ہماری کیا مجال ہے ہم بھی اللہ کے نافرمانی کا خدا نخواستہ اگر ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرح ہاں سے پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ اللہ اگر کسی کو نقصان تیہ کر دے تو اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِیرِ اور اگر اللہ کسی کو بھلائی اور خیر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ پوری طرح قادر ہے کہ وہ خیر اس کو پہنچا دے معلوم ہوا کہ مشکلیں حل کرنے والا اور مسائب دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی ہے نہیں اور یہ جملہ بار بار قرآن کریم میں آیا ہے اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ اگر تکلیف اللہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا مشکلیں حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے پھر اللہ نے فرقہ بندی سے روکتے ہوئے فرقہ بندی اور گروہ بندی کو ایک عذاب کی شکل قرار دیا ہے قُلْ اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے یا تمہیں فرقے فرقے کر کے لڑا دے بھڑا دے تو یہ گروہ بندیاں اور فرقے بندیاں یہ تو اللہ کے عذاب کی شکل ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہر مسجد تمام مسلمانوں کی مسجد ہونی چاہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جن مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مزاک اڑایا جا رہا ہو جب آپ دیکھیں کہ لوگ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں اللہ اور کی آیات کے بارے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں تو فَعَارِذْ عَنَهُمْ ان سے ہٹ جائے حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غیرِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور پھر اللہ اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام والتسلیمات سے اعلان کروا رہے ہیں قُل آپ اعلان کا دیجئے اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَذُرُونَا کیا ہم ان کو پکاریں گے جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں نفع نقصان کا مالک اور پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ قریمہ ہے نماز پڑھنے کا تعقید سے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بات سمجھانے کے لیے کبھی کہا یہ چاند میرا رب ہے کبھی کہا سورج میرا رب ہے اور کبھی کہا ستارے میرا رب ہیں لیکن جب سب غروب ہو گئے تو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو غروب ہو جائے اور مٹ جائے اور فنا ہو جائے وہ اور کچھ ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا اللہ دین آمنوا ولم یلویسوا ایمانہم بظلمن جو ایمان لائے اور شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملوث نہیں ہونے دیا اولائک اللہم الامن ان کے لیے آخرت میں یقیناً امن ہی امن ہے اور پھر فرمایا دیکھو پندرہ انبیاء کا ذکر فرمایا اٹھارہ اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا نام مسلسل آئے اوپر تلے اور پورے قرآن کریم میں یہ واحد مقام ہے جہاں اٹھارہ انبیاء کے اسمائے گرامی آئے ہیں اور فرمایا ہم نے ان سب کو سارے جہانوں پر فضیلت اتا فرمائی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلسلات و تصریمات پوری کائنات میں سب سے افضل اشرف اکمل اجمل ہیں اور ان میں سے بھی پھر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سب سے افضل ہے سب سے اجمل ہے اللہ جیسے اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے الہ ہونے میں اور خالق ہونے میں ویسے ہی اللہ کی مخلوق میں سیدنا محمد الرسول اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں جیسے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ویسے ہی محمد الرسول اللہ کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے رشتدار ان سے خونی رشتے رکھنے والے لو اشرکو اگر شرک کریں گے لحبت آنہم ما کانو یعملون ساری نیکیوں اور سارے اعمال بالکل مٹ کر رہ جائیں گے اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی قدر کرنے والے بنو ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیع اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی حالانکہ من انزل کتاب اللذی جا بھی موسیٰ کون ہے وہ ذات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور حدل لناس تھی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ رہنما ہے یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتاری ہے اور معزز ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گا یہ آیت ضرور پیش نظر رکھیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم سب نے ہمارے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے آج چکے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا اَزْهُورِكُمْ اور دنیا کی سب شان و شاکت ٹھاٹ باٹ روب داب اودہ منصب سب پیچھے چھوڑ آئے ہو تمہارا مال تمہاری اولاد آج تمہیں کوئی کام نہیں دے گا سب نعمتیں پیچھے رہ گئی ہیں آج تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کے بیٹے اور کس کے بوتے اور کس کے نواسے ہو ہاں جو بات ہم تم سے پوچھیں گے فَوَرَبِّكَا اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کر کے کیا آئے ہو کیا لائے ہو اس بازار کی کرنسی تمہارے پاس کس قدر ہے یہ اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انزل من السماء امان اس نے ہی بلندیوں سے پانی اتارا فَاخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَكُلِّشَ ہر قسم کی نباتات اگا دی اور وہاں سے ہم نے سبز کھیت نکالے دانِ تہبتے نکالے خجوروں کے درخت نکالے اور خوشوں کے گچھے نکالے جو نیچے جھکے ہوئے ہیں اور انگوروں کے باغات یہ ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور انار ملے جلے اور ایک دوسرے سے مختلف ذرا غور سے دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کی کیفیت کو ذرا دیکھو ذرا دیکھو تو صحیح کہ انار کے دانوں کو اس نے کس طرح پیک کر کے تمہارے پاس پھیجا ہے اور ہر دانے کو دوسرے دانے سے ملنے نہیں دیتا اللہ اکبر کون ہے جو تربوز کی سبزی کو اندر کی سرخی سے نہیں ملنے دیتا اور سیب کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے نہیں ملنے دیتا اور کلی کی خوشبو کو گلاب کی خوشبو سے نہیں ملنے دیتا اور غلاب کی سرخی کو کلی کی سفیدی سے نہیں ملنے دیتا یہ صرف اور صرف اور کون ہے جو گنے کے پودے کے نیچے میٹھے کی پڑیاں رکھ رہا ہے اور کلی کے نیچے خوشبو کی پڑیاں رکھ رہا ہے اور گلاب کے پودے کے نیچے وہ بھی ایک ہی مٹی ایک جیسی مٹی ایک جیسا پانی ایک جیسی زمین ہم ہیں جو یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک ہی زمین میں جو عام کا درخت ہے اس سے میٹھا پھل حاصل ہو رہا ہے اور جو نمو کا پودا ہے اس سے کھٹا پھل حاصل ہو رہا ہے یہ ساری تقسیمیں کون کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت ہی ہوگا کے دکھا دو اور معزز ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بالکل اس پارے کے آخر میں فرما رہے ہیں بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْتَكُلْ لَهُ صَاحِبَ بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والی ذات اللہ آسمان و زمین کو بنانے والا اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ اس کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے وَلَمْتَكُلْ لَهُ صَاحِبَ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے اس کی بیوی نہیں ہے اس کے ہاں بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے اور پھر آخر میں وہ بات سمجھائی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ تمہارا رب ہے اللہ لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے خالق و کلش ہے ہر شئے کا پیدا کرنے والا ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو وہو عَلَى كُلِّ شَئِمْ وَكِيل اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے نگران ہے معزز ناظرین آج ہم نے ساتھویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیا میں آپ سے درخواست کروں گا اس پارے کو ترجمہ کے ساتھ خود بھی پڑھئے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے بہت انشاءاللہ والعزیز قرآن سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ کل نئے پارے کے ساتھ یعنی آٹھمیں پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ